موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دھا فیکٹس چینل اگر دوستو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی تک پہن جائے شکریہ دوستو بھارت پاکستان اور چین سے مقابلے کے لیے نئے تیارے خریدنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے کیونکہ آنے والے سالوں میں میگ ٹونٹی وان میگ ٹونٹی سیون اور جیگوار جیسے تیارے پرانے ہونے کی وجہ سے بھارت کو ریٹائر کرنا ہوں گے اصل میں بھارت چین کے جے ٹونٹی سٹیل تیاروں سے خود کو خطرہ محسوس کرتا ہے کیونکہ جے ٹونٹی فیفت جنریشن کا سٹیل ٹکنالوجی سے لیس خطرناک تیارہ ہے اسی لیے بھارت فیفت جنریشن تیارے حاصل کرنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے دوستو بھارت اپنے فیفت جنریشن پروگرام اے ایم سی اے پر بھی کام کر رہا ہے بھارت سمجھتا ہے کہ جب یہ تیارہ تیار ہوگا تو یہ تیارہ دنیا کا خطرناک تیارہ ہوگا لیکن اس تیارے کو تیار ہونے میں بہت بڑا عرصہ درکار ہے کیونکہ بھارت نے تیجاز تیارے بنانے کا بھی پروییکٹ شروع کیا تھا لیکن بتیس سال بعد صرف چھے ہی تیارے بھارت تیار کر سکا اور بھارت کے یہ تیجاز تیارے پور جنریشن کے تیاروں سے بہت پیچھے ہیں اگر تیجاز کی تیاری کے ٹائم پیریڈ کو دیکھا جائے تو بھارت کو فیفت جنریشن تیارہ بنانے کے لیے کم از کم سو سال کا عرصہ درکار ہے لیکن بھارت فیفت جنریشن تیارے جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے لہٰذا بھارت نے اس کے لیے روس سے رجوع کیا دوستو آپ جانتے ہیں کہ روس اور بھارت مشترکہ طور پر مل کر فیفت جنریشن کے فائٹر ائر کراوس بنانا چاہتے تھے دونوں ملک گیارہ سال سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے لیکن اب بھارت نے اس مشترکہ پروجیکٹ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے دوستو آپ بھارت روس سے دوری اختیار کر رہا ہے اور بھارت امریکہ پر انحصار کرنے کو ترجیر دے رہا ہے دوستو کسی بھی جنگ میں کسی ملک کی فضائیہ کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے جس ملک کی ائر فورس زیادہ طاقتوار ہوگی اس ملک کے جنگ جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں دوستو بھارت اور روس کے درمیان سن 2007 میں ایک معاہدہ کیا گیا اس معاہدے کے تحت روس اور بھارت فیفت جنریشن کے تیارے بنانے کا پروگرام رکھتے تھے اس پروڈیکٹ کی آدھی کاسٹ بھارت نے دینی تھی اور آدھی کاسٹ روس نے اس پروڈیکٹ کی کاسٹ کا چھ ارب ڈالر بھارت کے ذیمہ تھا بھارت کو سن 2020 تک 140 سے زیادہ یہ تیارے ملنے تھے شروع میں بھارت 250 ایف جی ایف اے تیارے حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن پروڈیکشن اور مینٹینس کاسٹ کو دیکھتے ہوئے بھارت نے ان تیاروں کی تداد میں کمی کر دی لیکن اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت اس پروڈیکٹ سے الہدگی اختیار کر رہا ہے کیونکہ بھارت اب روس کے ایف جی ایف اے پروڈیکٹ میں دلچسپی نہیں رکھتا بھارت اب تک اس پروڈیکٹ کے لیے روس کو کثیر تداد میں رقم بھی ادا کر چکا ہے اگر یہ ڈیل کینسل ہوتی ہے تو بھارت کا ادا کیا ہوا سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا اب ان وجوہات کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیوں بھارت اس پروڈیکٹ سے دستبردار ہو رہا ہے بھارت کے مطابق روس سنگل سیٹ کے ساتھ فف جنریشن کا لڑا کا تیارہ بنانا چاہتا تھا لیکن بھارت چاہتا تھا کہ یہ فف جنریشن لڑا کا تیارہ ڈبل سیٹ کے ساتھ ہونا چاہیے روس اس تیارے میں اے ای این تھرٹی وان انجن لگانا چاہتا تھا لیکن بھارت چاہتا تھا کہ اس تیارے میں دو سیٹوں کے حساب سے طاقتوار انجن ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ بھارت ان تیاروں میں سٹیل ٹکنالوجی اور ریڈار سے مطمئن نہیں تھا دوستو بھارت چاہتا تھا کہ روس اس تیارے کو تیار کرنے کے لیے ٹکنالوجی مکمل طور پر بھارت کو ٹرانسپر کرے لیکن کوئی بھی ملک مکمل ٹکنالوجی کسی ملک کو نہیں دیتا اس لئے روس اس معاملے میں بلکل راضی نہ تھا روس چاہتا تھا کہ اس تیارے کے ڈیزائن اور ٹرائل مکمل ہونے کے بعد یہ تیارے بھارت میں اسمبل ہوں لیکن بھارت کا ماننا ہے کہ وہ سکوئی سیو تھٹی ایم کی آئی جیسی غلطی اب نہیں کرے گا کیونکہ دو سو پچاس سکوئی تیارے بھارت میں اسمبل کرنے کی بات ہوئی تھی لیکن بھارت کو روس نے اس تیارے کی ٹکنالوجی نہیں دی اور بھارت کے اندر تیار کیے گئے ان سکوئی تیاروں کے کریش ریٹ بھی کافی زیادہ ہیں لیکن بھارت چاہتا ہے کہ روس فیف جنریشن تیارے کو تیار کرنے کی مکمل ٹکنالوجی بھارت کو دے تا کہ بھارت خود اس تیارے کو اپنے ملک میں ضرورت کے دہت تیار کر سکے اور مستقبل میں اس تیارے سے سکھ جنریشن کے تیارے بنانے میں مدد حاصل کی جا سکے لیکن روس کا کہنا ہے کہ بھارت کا کیونکہ اس تیارے کی تیاری میں 50% حصہ ہے اس لیے اگر روس بھارت کو مکمل ٹکنالوجی دیتا ہے تو روس کا اس میں نقصان ہے کیونکہ اگر روس بھارت کو یہ ٹکنالوجی دیتا ہے تو بھارت کا روس پر سے انحصار ختم ہو سکتا ہے روس اس سے پہلے بھی بھارت کو اپنے پرانے ہتھیار پالش کر کے بیچ چکا ہے اور یہ ہتھیار بھارت کے سٹوروں میں پڑے پڑے خراب ہو چکے ہیں دوستو روس نے بھارت کو اتھیار بیچ کر بہت سارا ذریع مبادلہ کمائیا ہے موسیقی 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 موسیقی